بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسل کے اندر کچھ ایسے فارمولے جو فارمولے آپ کو بہت کام آئیں گے اگر آپ آفیس کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاسک آ جاتا ہے جس کو کرنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہو تو آج ہم اسی فارمولے کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ادھر آپ کو جو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے تو اس ٹیبل کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ منتھلی سیلز کا ریکارڈ ہے اب اس منتھلی سیلز ریکارڈ کو ہم نے چیک کرنا ہے اپنے سیکنڈ ٹیبل کے اندر کہ سب سے ہائیسٹ جو سیل ہے وہ ہمیں کس منتھ میں ملی ہے تو آپ یہاں پر کیسے کلکولیٹ کریں گے اور آپ کو کون سے فارمولی یوز کرنے وہ میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو بھی نمبر ایڈ کرتے ہیں تو اس نمبر کے اکورڈنگ ہمارے پاس یہاں پر سیل آئے اور پھر اس کا ہمیں ٹوٹل بھی نظر آئے اب ٹوٹل نظر آئے گا اس سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹاپ پر ہیڈنگ دلی ہوئے جو ہم نے لکھی ہوئے یہاں پر ٹاپ ٹو ویلیوز اب یہ ٹو ویلیوز کیسے آ رہا ہے کہ جب ہم اپنے سیل نمبر کو چینج کرتے ہیں تو ہماری جو ہیڈنگ سے وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے دیکھیں ٹوپ ٹری ویلیوز اگر ہم یہاں لکھتے ہیں فور تو لکھا وہ آ رہا ہے ٹوپ ٹو ویلیوز یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اپ ڈیٹ ٹیکسٹ کیسے ہو رہا ہے اس کے لئے اوپر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم آگے فارمولو کی طرف چلتے ہیں تو یہاں آپ کو کرنا گیا ہے آپ نے یہاں پر جو ایکول لگانا ہے ڈبل کوٹیشنز کے اندر آپ نے یہاں پر ٹائپ کر لیا ہے ٹوپ ٹھیک ہے آپ ٹیکس کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں فیلال میں یہی ٹائپ کر رہا ہوں سپیس لگاؤں گا ڈبل کوٹیشنز اوپن کروں گا اس کے بعد میں اینڈ کا سائن بناؤں گا اور یہاں پر ریفرنس کے لئے میں اس سیریل نمبر والے سائل کو سیلیک کروں گا اس کے بعد اینڈ کا سائن بناؤں گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں ڈبل کوٹیشن اوپن کروں گا سپیس دوں گا اور یہاں پر ٹائپ کر دوں گا ویلیوز اور ڈبل کوٹیشن کلوس اور اس کے بعد انٹر جیسے انٹر کروں گا تو دیکھیں یہاں پر ٹاپ فور ویلیوز لکھا وار ہے فائف لکھوں گا تو فائف ویلیوز لکھا وار ہے 2 لکھ رہا ہوں تو top 2 values لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ تو ہو گیا بہت سمپل طریقہ اب بات کرتے ہیں یہاں پر highest value اب highest value یعنی مطلب آپ کی highest sale معلوم کرنی ہے کہ آپ کی کس منت میں highest sale ہوئی ہے تو اس کے لیے جو ہمارا formula ہے large formula تو پہلے large formula میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ large formula کیا کام کرتا ہے تو large formula ہم نے یہاں پر type کیا اب یہاں مجھ سے پوچھ رہا ہے data تو data میں میں کیا کروں گا یہ پورا sales والا جو column ہے اس کو select کرلوں گا اس کے بعد comma لگاؤں گا اب یہاں مجھ سے پوچھ رہا ہے number اب آپ کو جو sales دیکھنی ہے highest sale کس number پہ دیکھنی ہے سب سے highest دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر one press کر دیں گے اگر second highest دیکھنی ہے تو two press کریں گے third highest دیکھنی ہے تو three press کریں گے تو number کے according آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد bracket close کریں گے اور enter کر دیں گے اب دیکھیں answer میرے پاس کیا رہا ہے 8500 یعنی کہ اس پورے range کے اندر سب سے highest جو sale ہو رہی ہے وہ کتنی ہو رہی ہے 8500 ہو رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر number one کی جگہ type کرتا number two تو دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ second highest کتنی یعنی کہ 8000 سے کم جو ہے وہ 6800 یعنی کہ second highest اتنی ہو رہی ہے اب یہ تو ہو گئے ہم نے value نکال لی کہ top کون سی ہے highest اور second highest کون سی ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ اگر آپ کو یہاں پر total دیکھنا ہو total دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے starting میں یہاں پر وہ sum کا former لگا 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 اچھا دیکھیں پہلے میں ایک چیز apply کرنے سے پہلے بتایا تھا ہوں جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ highest value آپ کے پاس آ رہی تھی 8500 یہ میں آپ کو ایک rough work کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے second value میرے بتایا تھا مجھے 6800 اگر ہم ان دونوں کا total نکالتے ہیں جیسے میں نے اس کو select کیا plus کروا دیا اور اس کو select کتنا آگے میرے پاس 15300 آگیا اب میں کیا کروں گا یہاں پر جو اس کا total دیکھوں گا اب میں چاہے number 1, 2, 3 جتنے بھی لکھنا چاہوں تو میں کیا کروں گا starting میں آکے یہاں پر formula apply کروں گا sum کا formula bracket open اب bracket open کرنے کے بعد جو ہے مجھے کیا کرنا ہوگا last minute میں bracket close کر لیتا ہوں اب جہاں میں نے number لکھا ہے اس number کو ہٹا کر میں یہاں پر curly bracket بناوں گا one type کرتا ہوں comma two type کروں گا اس کے بعد curly bracket کو میں یہاں پر close کر دوں گا close کر دوں گا اور اب یہاں پر جو ہے میں enter کروں گا اچھا enter میں نہیں کرنا simple میں یہاں پر کروں گا control shift اور enter کروں گا control shift enter میں جب ایک ساتھ کروں گا array formula یہاں پر لگ جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر again enter کروں گا simple اچھا یہاں پر دو دو بار میں enter کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے پاس ہے google sheet تو google sheet پر اس طریقے کی technique use ہوتی ہیں یہ اگر آپ simple excel sheet پر کریں گے تو وہاں پر آپ کو دو بل دو بل enter نہیں کرنا پڑے گا اگر google sheet پر کام آتا ہے تو وہاں اس طریقے کی چھوٹی سی techniques ہوتی ہیں جن کو apply کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں ورنہ کچھ users کہتے ہیں کہ یہی چیز ہم نے google sheet پر apply کیا وہاں پر apply نہیں ہو رہا تو کچھ اس طریقے کی tricks ہوتی ہیں جو کہ ہمیں apply کرنا نہیں آتی تو یہاں پر میں نے control shift enter کیا پہلے اب again میں یہاں پر simple enter کر دوں گا اب دیکھیں میرے پاس answer کیا آیا 15300 آیا اب یہاں میں جتنے arrays add کرتا چلا جاؤں گا یہاں پر 2 کے بعد کومہ لگا کے 3 تو مجھے ان ان تمام values کا total یہاں پر دکھاتا چلا جائے گا لیکن یہاں میں بار بار arrays نہیں change کروں گا مجھے یہاں پر کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ میں جب serial number لکھوں اس serial number کے according مجھے یہاں پر اس کا total بھی نکال کے دیتا رہے اب اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ٹھیک ہے میں یہاں پر control z کرتا ہوں تاکہ ہمارا array یہاں سے remove ہو جائے اچھا اب ہم آتے ہیں یہاں پر starting میں دوبارہ سے formula کے اندر آتے ہیں تو میں یہاں پر دوبارہ سے some type کرتا ہوں bracket open کرتا ہوں اور last میں آتا ہوں اور یہاں پر bracket close کرتا ہوں اب مجھے جو ہے یہاں پر جہاں میں number لکھا تھا اس number کی جگہ جو ہے میں اس number کو replace کر کے یہاں پر سیکوینس کا formula جو ہے یہاں پر type کر لیتا ہوں تو سیکوینس کا formula type کیا اور اس کے بعد میں یہاں پر bracket open کرلوں گا اور bracket open کرنے کے بعد یہاں پر مجھ سے raw number پوچھے گا تو raw number کے اندر میں اس والے cell کو select کرلوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایک سیکوینس کا bracket close ہو گیا اور ایک آپ کا large کا bracket close ہو جائے گا اور end میں آپ کا جو ہے وہ sum کا bracket close ہو جائے گا اب bracket close کرنے کے بعد یہاں پر آپ ایک formula کی addition اور کر لیں گے کیونکہ بار بار جو ہے میں اگر آپ کو enter کر کے دکھاؤں گا تو اس میں آپ کا time بھی ویسٹ ہو گا تو ہم کیا کرتے if error کا formula لگاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب ہم number نہیں لکھیں گے تو ہمارے پاس error بھی نہیں آئے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پر if error formula جو ہے وہ type کر لیتے ہیں bracket open کرتے ہیں اور last میں جو ہم یہاں پر کومہ لگاتے ہیں اس کے بعد quotations کے اندر type کر دیں گے یہاں پر not found text آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں double quotation close bracket close اب یہ جو آپ کا پورا complete final آپ کا formula ہو چکا ہے اب یہاں پر بھی آپ کو یہ کام کرنا ہے control shift کے ساتھ آپ کو enter کرنا ہے area آپ کا بن جائے گا اس کے بعد آپ نے simple enter کر دیں اب دیکھیں یہاں پر not found لکھا واہ گیا کیونکہ اگر میں یہاں پر if error کا formula نہیں لگاتا تو میرے پاس یہاں پر error آتا ہے تو اس لئے error کو remove کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک quotation دے دیے تیکس کی کہ یہاں پر جب آپ نے کوئی number نہیں لکھا تو not found لکھا واہ گا اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں one تو دیکھیں سب سے highest value آپ کو بتا رہا ہے 8500 اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں number two تو دیکھیں اس 8500 کے اندر اس نے 6000 آیا یعنی کہ second highest کون سے تھی 6800 اس کو اس نے پلس کر لیا تو کتنا آرہا تھا ہمارے پانس ہے 15300 اب اگر ہم دیکھتے ہیں آپ پر third values آپ کے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو آپ کی highest 8500 تھی دوسری آپ کی یہاں پر آرہی ہے 6800 آرہی ہے اور third value جو آپ دیکھتے ہیں یہاں 5200 اس سے کم نہیں ہے 5200 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 15300 میں 5200 آپ کے ایڈ ہوگے تو کتنے ہوگے 20500 اس طرح سے ہم یہاں پر number four type کریں گے تو آپ کے پاس چار values کو ایک ساتھ یہاں پر total کر کے نکال کے دے دے گا اب یہ جو ہم نے کام کیا ہے large value کے لیے اس طرح یہی کام جو ہے آپ کا small value کے لیے ہوگا تو میں کیا کر لیتا اس کو copy کر کے یہاں پر ctrl v کے ساتھ paste کرواتا ہوں اور simple اپنے formula کے اندر کیا changing کرتا ہوں جہاں میں نے formula large لکھا ہے یہاں پر میں type کر لوں small small formula type کر لیں اس کے 1100 روپے اس کے بعد اگر ہم 2 لکھتے تو دونوں value کو plus کر دیا اس کے بعد اگر 3 لکھتے تو دونوں 3 value کو اس نے plus کر دیا اب یہ تو ہمارا کام ہو گیا کہ highest value بھی نکال لیا اور smallest value بھی اب ہم یہاں پر in values کو highlight بھی تو کریں کہ یہاں پر highlight value جو add ہوتی جارہی ہیں تو ہمیں یہاں نظر بھی آنا چاہیے کہ کون کون سی value کو highlight کیا ہے ورنہ ہم اپنے table میں ڈھوند تے رہیں گے تو اس میں time لگ جائے گا تو اس طرح آپ کنڈیشن بنائی ہوگی آپ نے یہ column select کر لینا پورا select کرنے کے بعد آپ کو right click کرنا ہے آپ scroll کرتے وے نیچے آنا یہاں پر view more cell actions اور یہاں پر آپ چلے جائیں کنڈیشنل formating پہ اور یہاں آپ کو کرنا یہ ہے جو آپ کے پاس formula rules لکھا ہے تو آپ نے یہاں سے select equal لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر سیل کو select کرنا ہے کس والے جو آپ نے range select کی تھی اس کا first cell آپ پر select کریں گے اچھا first cell جب آپ یہاں پر select کریں تو کس طریقے سے آپ open کریں گے اور اب ہم جو ہے یہاں پر column کو کچھ اس طریقے select کریں dollar کا sign بنائیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں c3 یعنی کہ اب ہم اس پوری range کو select کریں c3 سے لے c14 تک یعنی column آپ c ہے اور raw آپ کی 3 سے لے 14 تک ہے اس لئے 14 اس لئے میں یہاں پر manuel type دکھارو آپ simply drag بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو سمجھ میں آئی کس طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ آپ نے پر کام کرنا اس کے بعد آپ اور اس کے بعد ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ڈالر اور اس کے بعد 3 ہم یہاں پر لیں گے بریکٹ کلوز کر لیں گے اب بریکٹ کلوز کرنے کے بات جو ہے آپ کلر ویریشن پوچھے گا جس کلر سے آپ کلر کو سیلیک کر لی جی گا اور اس کے بات یہاں سے آپ کر دیں گے done تو دیکھیں جیسے آپ یہاں پر done کریں گے تو دیکھیں آپ کی تمام values highlight ہو گئے اب جیسے میں یہاں پر number 1 لکھوں گا 8500 یعنی کہ آپ 2 لکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر 8000 آپ کی highest 6800 آپ 2nd highest ہے اب ان دونوں کو اس نے پلس کیا مجھے کی آنسر مل ہے 20500 اگر ہم یہاں 4 لکھتے تو یہ دیکھیں 4 number values کو یہاں پر highlight کر دیا اور ان کا مجھے یہاں پر total بھی نظر آگئے اب جو یہ کام میں نے highest value کے لیے یہی کام سیم آپ نے smallest کے کچھ ٹاس دی جاتے ہیں جن کے ایکسل کی یوزر ہوتے ہیں تو اگر یہ کلاس اگر آپ نے complete دیکھی ہے تو امید کرتا ہو آپ کو کوئی problem نہیں آنے والی آفس skill کے اندر اور آپ اپنے task کو complete بھی کر سکتے ہیں تو تب تک اجازت دیجئے ملتے اگلی ویڈیو کے اندر شکریہ